بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آئے ہوں اپنے ایک دوست محمد منیر لغاری کے ڈیرے پہ آج تقریباً دن کا کافی حصہ میں نے اس کے ڈیرے پہ گزارا ہے سب سے پہلے تو جی اس نے بہت اچھا مجھے لانچ کروایا ہے جی میں اور حسن وقار دونوں تھے تو اس نے بہت ہی اچھا لیوش کسم کا لانچ کروایا ہے جی مجھے اس کی مبتوں کا بڑا بڑا شکریہ پھر اس نے یہ مجھے اپنے ایک ڈیرے پہ لے گیا جانور دکھائے یہ دیکھیں گے جی سفید مور پھر رہا ہے یہ نہ رہا ہے جی میل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی تیل کتنی بڑی ہے جی اس کی فی میل جو ہے وہ پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ جی وہ مار گئی ہے چونکہ یہ ڈیرہ ہے بہت کھلی جگہ ہے تو بیدر وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو انہوں نے اس کی فی میل کو مار دیا ہے اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں یہ پاکی پانچ اس کے پاس پھر رہے ہیں دوسرے بلیک شولڈر میں ان میں یہ جو کھڑا ہے اس سامنے آپ کو نظر یہ ایک میل ہے باقی چار فی میلے ہیں یہ جو میل ہے وہ پٹھا ہے ابھی اس کی عمر تقریباً نو مہینے ہے یہ جو وائٹ آپ کو میل نظر آ رہا ہے اس کی عمر اس وقت چار سال ہے یہ پہلے دو تین دفعہ اس کی فی میل بریڈ کر چکی تھی یہ آپ کو ایک اور دکھاتا ہے یہ بلیک شولڈر میں یہ دیکھیں یہ میل ہے اس کی عمر بھی چار سال ہے یہ دیکھیں یہ چار سال ہے کوشش تو آج بڑی کر رہے ہیں یہ چار اس کے ساتھ فی میلے ہیں اور آپ انشاءاللہ یہ جلدی کہہ رہے ہیں کہ کراسنگ ہو رہی ہے دیکھیں آپ کب ایک سے دیتے ہیں امید ہے دو چار دنوں میں ایک سے دے دیں گے یہ چار فی میلے ہیں اس کے ساتھ اسے کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر لے کے آئیں میدان میں چاکہ ایک ہی جگہ پہ سارے کٹھے ہو جائیں لیکن یہ بھاگ جاتا ہے یہ بار بار چھت پہ چڑ جاتا ہے یہ سفید ہے یہ نیچے ہی پھیر رہا ہے یہ بڑا معصوم سا اور پیارا سا ہے جی یہ فیمیلیں بھی کہیں نہیں جا رہی ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی نانہ دن کا چگ رہی ہیں لیکن وہ نہیں نیچے ٹھہر رہا جی وہ دو بندے گئے ہوئے ہیں جی اسے لانے کے لیے وہ کھیتوں میں دور بھاگ گیا ہے یہ جی یہ دیکھیں دوبارہ آگیا ہے جی یہ ماشاءاللہ جی کتنا خوبصورت ہے اس کی تیل دیکھیں جی مزہ آگیا جی تیل ہم کافی دیر اس کا ویڈ کرتے رہے ہیں جی کہ یہ اپنے جوبن پہ آئے تھوڑا ہمیں اپنا جوبن بھی دکھائے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں لیکن ہماری بات قسمتی کہ یہ نہیں آیا جوبن پہ جی ماشاءاللہ جی دیکھیں اللہ ان کو نصیب کرے جی بہت اچھی چیز ہے جی یہ اس کے ساتھ سی میلے پھیر رہی ہیں جی کراس ہو رہی ہیں اب کتنے دنوں میں انڈے دیتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو وہ بتا رہے تھی کہ یہ بار انڈے دیتے ہیں یہ جو پچھلے پریویس ان کی پریکٹس ہے اس میں یہ بار انڈے دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں جی اور موسٹی یہ ہے جو ہے نا جی وہ مرگیوں کی نیچے رکھ کے یا اس جگہ کٹاتے تھے یہ جی یہ دیکھیں یہ آپ پھر اوپر چاڑ گیا جی چھات پہ یہ نیچے نہیں ٹھہرتا جی یہ زیادہ تر چھات پہ بیٹھا رہتا ہے یہ پیریوں سے بچے نکلواتے تھے جی لیکن آن لکیلی پیریوں بھی مار گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں جی میرا کیمرویمین آپ کو ان کی گھوڑیاں دکھا رہا ہے گھوڑیاں دیکھ کے تھوڑا مجھے افسوس ہوئے جی کہ گھوڑی تو بڑی یہ بڑی ہے یہ والی جی اس کی عمر یہ انہوں نے دو ماہ کی تھی جاب خریدی تھی اور نو سال اس کی عمر ہو گئی ہے جی اس وقت یہ گھوڑی ہے جی لیکن دیکھیں نا کوئی صفائی ستھرائی نہیں تین چار ملازم بھی رکھ رہے ہیں لیکن کوئی اسے نیلاتے دھلاتے نہیں ہے یہ بچہرہ کھڑا ہے جی اس کی عمر اس وقت تقریباً دس سواب ماہ ہے جی لیکن یہ بلکل بھی اس کی صفائی ستھرائی نہیں کرتے بڑا مجھے افسوس ہوگا جی کہ اچھی چیز ہے لیکن بے قدرے لوگ ہیں لگتا ہے میں نے تو انہیں کہہ دیا کہ یار آپ کو ان کی قدر ہی نہیں ہے تو آگے سے آنسریں ہیں کہتے ہیں جی کیا کریں ہمارے پاس تائم نہیں آئے جی بارشی ہوئی ہیں جو پیچڑ ہو گیا تھا یہ تھا وہ تھا گھوڑی کا قدر دیکھیں جی ماشاءاللہ گھوڑی کا قدر بھی بڑا ہے اور وہ چھیرہ یعنی تقریباً دس سماک ہے اور اس کا قدر بھی دیکھیں اگر تو یہ اس کی گردن پہ کالے بال نہ ہوتے نا تو پھر تو کیا ہی بات تھی لیکن یہ بس اس کی گردن پہ کالے بال ہیں یہ اس کی جو فیمیل ہے اس کی دوم بھی دیکھیں تو یہ کڑی ریڈش ریڈش ہے یہ بھی پیور اس کی دوم وائٹ ہوتی تو پھر اس کی اور ہی ایک اٹریکشن ہونی چاہیے ہونی تھی اب بھی اٹریکشن بڑی ہے کال ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ انہوں نے جی صرف شوکیاں رکھی ہوئی ہے بس کھڑی ہے جی گھار ہماری کھوڑی ہے جی اور کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ اب ہم اس کے گھارہ گئے ہیں جی تو یہ اب ایک مگ ہے جی یہ فیمیل مگ گئے ہیں اس نے چھبیس انڈے دیئے تھے جن میں سے پندرہ بچے نکلے ہیں یہ پندرہ بچے ہیں جی ان بچوں کے آج ٹھیک آٹھ دن ہو گئے ہیں جی نکلے ہوئی انڈے سے یہ لے کے پھیڑے ہیں اور یہ ابھی بھی یہ اس نے اندر اپنے گھار کے اندر ایک چھوٹا سا ہوز بنایا ہو گیا ہے اس میں بلکل صاف پانی ہے یہ صاف پانی میں رہتے ہیں جی ان کا جی گوشت بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے کوئی بیس ایک دن ہو گئے ہیں جی اس کا مگ تقریباً جس کا وزن سات سے آٹھ کلو وزن تھا حالانکہ وہ کٹ تھا علاقہ وہ کہیں چھت پہ گیا اور چھت سے اڑ کے باہر گیا ہے تو باہر گیا تو کسی نے پکڑ لیا ہے یا کوئی چیز اسے مار گیا ہے کیونکہ گاؤں ہیں نا جی ان کے گھر کے سیٹوں پہ کھیت ہی کھیت ہیں تو وہاں گی در اور اس کے سب کے اور کئی چیزیں جو ہیں خونخار جانور جو ہیں وہ بہت سے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنے پیارے پیارے لاغ رہے ہیں جی مجھے بھی کہہ رہا تھا جی کہ ایک پیار لے جائے میں نے کہا نہیں ابھی چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے تو مجھے ایک پیار دینا ہے ان کا یہ دیکھیں یہ چھبیس تیس اتنے انڈے دیتی ہیں اور خود ہی ہیچ بھی کرتی ہے یہ اس نے خود ہیچ کی ہیں فیمیل بھی اس کے تائم تو تقریباً اس کا وزن ہے تین ساڑھے تین کلو اور اس کی عمر بھی کوئی ہے کوئی ڈیڑھ ایک سال عمر ہے جی یہ پیار جو ہے یہ فیمیل اس کے ساتھ کا جو میل چلا گیا ہے یہ کوئی چھوٹا سا تھا چک ٹائپ ہی تھا کتنے دنوں کا مجھے انہیں بھی یاد نہیں آئے کہ ہم کتنے دنوں کا لے کے آئے تھے تو یہ چک لے کے آئے تھے جی یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی یہ اس کے پاس ایک مرگہ ہے جی یہ اصیل مرگہ ہے ما شاء اللہ جی اس کے ہائٹ چیک کریں ابھی تک صرف دو لڑائیاں یہ لڑائیں جی اور مقابلہ برابری جا رہا ہے ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے ایک کو سرگوزہ شہر میں پتہ نہیں سولہ بلانا یہ جو پتھا منڈی کے پاس پتہ نہیں سولہ بلانا کی میں رکھانا کہتے ہیں جو گجروں کی ہے گجر ہاؤس ہے یہاں پہ گجر ہیں ان کے ساتھ اس نے لڑائی کروائی ہے وہاں تو غالبا ہار گیا تھا اور کسی اور جگہ اس نے کڑائی کرائی ہے ہاں تو ہاں جیتا ہے تو یہ کہیں